تو آج کی ویڈیو میں میں اور آپ مل کر جانیں گے سو تری کی سٹوری کو میں نے اس ویڈیو کا نانسمنٹ آج سے دو ہفتے پہلے کی تھی لیکن میں کافی لیٹ ہو گیا جس کے لئے میں آپ لوگوں سے معافی مانگا چاہوں گا سو تری بیسیکلی جکسا اور ایمنڈا کے ریلیشنشپ پر بیسٹ ہے اور اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ دونوں کون ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اوپر دیکھ رہے آئی بڈن پر کلک کر کے اس سیریز کے فرسٹ ٹو پارٹس کو دیکھ لیں پر اگر آپ نے ان ویڈیو اس کو نہیں دیکھا ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا تو زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے چلے بڑھتے ہیں سیدھا ایکسپلینشن کی ور سو تری وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ہم نے سو ٹو کو چھوڑا تھا مووی کی شروعات میں ہم ڈیٹیکٹیو ایرک میتھیو کو دیکھتے ہیں جو اسی باتھروم میں بند ہوتے ہیں میتھیو کے پیر میں ایک چین بند ہی ہوتی ہے چین سے چھوٹنے کے لئے وہ اپنے ہی پیر کو ٹوائلٹ لٹ کی مدد سے توڑ دیتا ہے پر کیا میتھیو اسکیپ کر پاتا ہے اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک ٹرائی نام کے آدمی کو جکسو کی ٹرائپ میں فسا دیکھتے ہیں ٹرائی کے باڈی پر الگ الگ جگہ پر چینز لگی ہوتی ہے باجو میں رکھا ٹی وی آن ہوتا ہے اور ہم جکسو کو دیکھتے ہیں جکسو ٹرائی کو بتاتا ہے کہ ٹرائپ سے اسکیپ کرنے کے لئے ٹرائی کو اپنے پورے باڈی سے چینج اکھارنی ہوگی اور اگر سمیہ رہتے وہ ایسا نہیں کر پیا تو باجو میں رکھا بوم بلاسٹ ہو جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی ٹرائی ٹائم رہتے ٹاسک نہیں کمپلیٹ کر پاتا ہے اور بوم بلاسٹ کے کارن اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کچھ کپس کو اس روم کے اندر انٹر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کپس کو کیری لیٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کا کہنا تھا کہ یہ جکسو کا ٹرائپ نہیں ہے کیونکہ دروازے کو ویلڈنگ کر کے بند کیا گیا تھا وچ مینز کہ اگر ٹرائپ نے پورے باڑی سے چین نکال بھی لیتا تو بھی وہ اس کمرے کو اسکیپ نہیں کر سکتا تھا یہاں پر نوٹیس کرنے والی بات یہ ہے کہ کیری ہی وہ عورت تھی جس کا ایرک میتھیو کے ساتھ افیر چل رہا تھا تو اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ایرک میتھیو کون ہے تو میں آپ کو پھر سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سو ٹو کا ایکسپلینیشن دیکھیں اینیویز اس کے بعد ہم کیری کے گھر کا سین دیکھتے ہیں اور وہ جکسو کے مووی فوٹیجز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ٹھیک تب ہی اگدم سے ٹیو پر اس کی خود کی لائیو ویڈیو دیکھتی ہے اور جب وہ ٹیو کو چیک کرنے جاتی ہے تب اگدم سے ایک پگ ماسک پہنا ہوا آدمی اسے کیڈنیپ کر لیتا ہے کیری کی آنکھیں کیسے کمرے میں کھلتی ہے جہاں پر اس کے ریبز پر ایک ٹرائپ لگا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کسی لیکوٹ سے بھرا ایک کنٹینر ہوتا ہے میرے خیال سے کیری کو ٹرائپ کرنے کا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کا میتھیو کے ساتھ افیر تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی باجو میں رکھا ٹی وی اون ہوتا ہے اور ہم جکسو کو دیکھتے ہیں جکسو اسے بتاتا ہے کہ اس ٹرائپ سے نکلنے کی چابی اس کے سامنے رکھے کنٹینر میں ہے جس میں ایسیڈ ہے اور اگر سمیہ رہتے اس نے چابی نہیں نکالی تو چابی ایسیڈ میں مکس ہو جائے گی اور اس کے ریبز پر لگا ٹرائپ اپنے آپ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کیری کسی طرح اس چابی کو ایسیڈ سے باہر نکالتی ہے اور اسے اپنے ٹرائپ پر یوز کرتی ہے پر سب کچھ صحیح کرنے کے بعد بھی ٹرائپ نہیں کھلتا ہے جس کارن سے ٹرائپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ریبز کے الگ ہونے کی کارن کی کیری کی بھی موت ہو جاتی ہے تو اب تک کا ویڈیو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آہی گیا ہوگا کہ 103 کی سٹوری ایسی ٹرائپ پر بیسڈ ہے جنہیں کبھی ایسکیپ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد میں ہم ڈاکٹر لین کو دیکھتے ہیں جن کے لائف میں خود کی کچھ پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں لین جب ہسپیٹل میں کام کر رہی ہوتی ہے تب ہم واپس سے اسی پگ ماسک مین کو دیکھتے ہیں جو اسے کڈناپ کر لیتا ہے لین کی آگ کھلتی ہے جکسو کے بیس پر اور ہم ایمنڈا کو دیکھتے ہیں وچھ انڈیکیٹس کی ہر بار کی طرح اس بار بھی پگ ماسک کے پیچھے ایمنڈا ہی تھی ایمنڈا لین کو ایک ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں پر جکسو بیٹ پر لیٹا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لین کے گلے پر ایک ٹرائپ لگاتی ہے اور جکسو اسے بتاتا ہے کہ اسے کینسر ہے اور لین کو اس کی لائف بچانی لیکن تب ہی تک جب تک دوسرا وکٹم اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں کر لیتا اور جیسے ہی دوسرا وکٹم اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر لے گا لین کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر لین نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا پھر جکسو کی ہارٹ ریٹ سلو ہی تو ٹرائپ اپنے آپ ایکسپلوڈ ہو جائے گا دوسری طرف ہم جکسو کی دوسرے وکٹم جیف کو ایک باکس کے اندر جاکتے ہوئے دیکھتے ہیں سٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو جیف کی بیک سٹوری بتا دینا چاہوں گا جیف کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ڈائلن تھا اور ڈائلن کی کار ایکسیڈن کے کارن موت ہو چکی ہوتی ہے جس کارن سے جیف ہمیشہ نشے میں رہتا تھا اور اپنی بیٹی کاربٹ پر دھیان نہیں دیتا تھا اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو اگنور کر رہا تھا اور اسی کارن سے جکسو اسے اپنے ٹرائپ میں پساتا ہے تو چلیئے اب سٹوری پر واپس آتے ہیں جیف کو باکس کے اندر ایک ٹیپ پلیئر ملتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اسے کچھ ٹیسٹ دینے پڑیں گے جو اسے اس کے بیٹے کے کلر کے پاس لے جائیں گے دوسری طرف ہم ایمنڈا کو دیکھتے ہیں جو جان کریمر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جکسو کو بتاتی ہے کہ جیف کی ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں ساتھ ہی ہم لینڈ کو دیکھتے ہیں جو ایمنڈا کو بتاتی ہے کہ جان کی حالت بہت خراب ہے اور اسے ہسپیٹل میں ایدمٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایمنڈا اس بات کے لئے صاف منع کر دیتی ہے دوسری طرف جیف کی ٹیسٹ شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا پہلا ٹیسٹ اسے ایک ڈینیکا نام کی عورت کے پاس لے جاتا ہے ڈینیکا جیف کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی ایک لوتی وٹنس تھی لیکن اس نے جیف کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کی تھی ڈینیکا کو ایک فریزر روم میں بند کر کے رکھا گیا ہوتا ہے کافی ریکویسٹ کرنے پر جیف ڈینیکا کی ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کمرے میں لگے سارے سپریئر سون ہو جاتے ہیں جس کارن سے ڈینیکا کی باڈی وہی پر فریز ہو جاتی ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے جیف کا دوسرا ٹیسٹ اسے اس جج کے پاس لے جاتا ہے جس نے جیف کے بیٹے کے کیس کی سٹڈی کی تھی اور کلر کو صرف چھ مہینے کی جیل کی سجا دی تھی اس جج کے گلے پر ایک چین لگی ہوتی ہے اور اسے ایک گڑھے میں باندھ کر رکھا گیا ہوتا ہے اور اگر جیف جج کو بچانا چاہتا ہے تو اسے ایک کنٹینر میں رکھے اپنے بیٹے کے تارے ٹوئیز جنانے پڑیں گے تاکہ اسے جج کے گلے پر لگے چین کی چاہ بھی مل سکے اور اگر جیف نے جج کو وہاں سے باہر نہیں نکالا تو دیرے دیرے روٹن پکس کی ڈیڈ باری گرائنڈ ہو کر اس گڑھے میں گرنے لگے گی جس سے جج کی اپنے آپ موت ہو جائے گی جج کسی طرح سے جیف کو اپنی مدد کے لیے تیار کر لیتا ہے جیف اپنے بیٹے ڈائلن کے سارے ٹوئیز جلا دیتا ہے اور چاہ بھی کی مدد سے اس جج کو اینڈ موقع پر بچا لیتا ہے مینوائل ہم جگسو کو دیکھتے ہیں جس کی حالت کافی خراب ہو گئی ہوتی ہے جس کارن سے لین جگسو پر لیمیٹیڈ ایکوکمنٹس کے ساتھ سکسیسفل سرجری پرفارم کرتی ہے سرجری کی ٹائے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگسو لین کو تھوڑا پسند کرنے لگتا ہے لیکن ایمنڈا کو لین بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی ایمنڈا اپنے پرانے دن بھی یاد کرتی ہے جب وہ جگسو کے ساتھ کام کرتی تھی فلیش بیک میں ہم سو کے فرس پارٹ کا سین دیکھتے ہیں جس میں ایمنڈا ایڈم کو پولیتھن بیک کی مدد سے مار رہی ہوتی ہے وچھ انڈیکیٹس کی ایمنڈا ہی ایسے ٹرپ بنا رہی تھی جنہیں کبھی اسکیپ نہیں کیا جا سکتا دوسری اور ہم جیف کو دیکھتے ہیں جو جج کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ کی اور جاتا ہے جیف کا تیسرا ٹیسٹ اسے ڈائلن کے کلر ٹیموثی یم کے پاس لے جاتا ہے ٹیموثی کے پورے باڈی پر مشین لگی ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پیر اور سر کو ٹویسٹ کر کے اس کی جان لے لے گی ٹیموثی کی ٹرپ کی چابی ایک شارٹ گن کی ٹرگر سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے اور جیف جیسے ہی چابی نکالتا ہے ایک دم سے شارٹ گن فائر ہو جاتی ہے اور جج کی ایکسیڈنٹلی موت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرپ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیف مشین کو سٹاپ نہیں کر پاتا ہے جس کارن سے ہیٹ ٹویسٹ ہونے کی کارن ٹیموثی کی بھی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم جگسو کو دیکھتے ہیں جو لند سے اس کی پرسنل لائپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ٹیپ لیئر پر ویکس بھی ڈال رہا ہوتا ہے میبی اس ٹیپ کا یو سو کے فورتھ پارٹ میں ہوا اس کے ساتھ ہی ہم ایمنڈا کو دیکھتے ہیں جسے ایک اینولپ ملتا ہے جس پر اسی کا نام لکھا ہوتا ہے اندر لکھیں نوٹ کو دیکھ کر وہ کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اس مووی کے اندر ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس اینولپ کے اندر کیا تھا بڑھ ہو سکتا ہے کہ سو کے دوسرے پارٹس میں اس کا ذکر ہو اس کے بعد ایمنڈا جگسو کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جیف نے اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اس پر جگسو اسے آرڈر دیتا ہے کہ اب وہ لینڈ کو آزاد کر دے کیونکہ اس نے اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے پر ایمنڈا جگسو کی بات نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ جگسو کے آئیڈیاز میں بلیب نہیں کرتی کہ سب کو ایک چانس ملنا چاہیے اپنی جان بچانے کا وہ یہ بھی بتاتے ہی کہ جب میتھیو نے اپنے پیر سے چین چھوڑا لی تھی تب ایمنڈا نے واپس سے اس پر اڈیک کیا تھا اور اسے واپس سے مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا بیسیکلی ایمنڈا کا یہ ماننا تھا اور ساتھی ایک نوٹ ملتا ہے جس پر اسی کا نام لکھا ہوتا ہے جیف جگسو کے روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور ٹھیک تب ہی ایمنڈا لین پر بلیٹ فائر کرتی ہے اور لین سیدھا جیف کے سامنے گرتی ہے یہ سب دیکھ کر جگسو اسے بتاتا ہے کہ جیف لین کا ہزبن تھا اور اس نے ابھی ابھی بلیٹ فائر کر کے چار لوگوں کی لائف پر بات کر دی ہے وہ چار لائف کس کی ہوگی وہ آپ کو آگے پتا چلے گا گسے میں آ کر جیف سیدھا ایمنڈا پر گن فائر کرتا ہے اور بلیٹ سیدھا ایمنڈا کے گلے پر لگتی ہے جب ایمنڈا مر رہی ہوتی ہے تب جگسو اسے بتاتا ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ ایمنڈا کے لئے تھے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ایسے ٹرابز بنا رہی تھی جنہیں اسکیپ نہیں کیا جا سکتا تھا اور ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اسے لین کی جان نہیں لینی تھی پر اس نے ٹھیک اس کا الٹا کیا ساتھ ہی جگسو یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مرڈرر اس کے کام کو آگے بڑھائے اس کے بعد جگسو جیف سے کہتا ہے کہ وہ لین کے لئے ایمبلنس کو کال کر سکتا ہے پر اس کے لئے اسے ایک لازٹ ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا پڑے گا لازٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جگسو کو ماف کر دے گا یا پھر اسے مار دے گا جیف پاور سو کی مدد سے جگسو کا گلہ کٹنے جاتا ہے لیکن جگسو یہ سب دیکھ کر سمائل کر رہا ہوتا ہے جیف جیسے ہی جگسو کا گلہ کرتا ہے جگسو ایک ٹیپ پلے کرتا ہے ٹیپ سے جیف کو بدا چلتا ہے کہ وہ اپنے لازٹ ٹیسٹ میں فیل ہو چکا ہے جو کی تھا جگسو کو ماف کرنے کا کیونکہ جگسو نے جیف کی بیٹی کوربیٹ کو کٹنائپ کر کے کیسی جگہ پر رکھا تھا جہاں پر لیمیٹیڈ ایر سپلائی تھی اور اس جگہ کے بارے میں صرف جگسو جانتا تھا جگسو کے مرنے کے ساتھ اس کی ہارٹ ریٹ بھی بند ہو جاتی ہے اور لین کے گلے پر لگا ٹریک بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور مووی لین کی ڈیڈ باڈی دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے تو بیسیکلی لین ایمنڈا جگسو اور کوربیٹ ہی وہ چار لوگ تھے جن کی لائف خطر میں پڑی جب ایمنڈا نے لین کو شوٹ کی تو یہ تھا 103 کیا ایکسپلینیشن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو اینڈ کرنے کے ساتھ میں مہرشیف دیویدی کو ایک شیو شاوٹ آٹ دینا چاہوں گا کیونکہ پچھلے ویڈیو میں پوچھے کہ کوشن کا انہوں نے ہی سب سے پہلے اور اگدم صحیح جواب دیا تھا تو آج کا کوشن ہے کہ ڈیزنی کی سب سے پہلی مووی کون سی تھی تو اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتا ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سو سیریز کے سارے ویڈیوز دیکھ لیں تو چلیے میں نکلتا ہوں گوڈ بائی